تیز تاریخوں مراؤ مردو جلاؤ غیراؤ اٹھاؤ اس ملک کے چوروں سے اس ملک کو نجات دلا ہمارا رب بھرنا جاری لے گا لیکن جمعیرات کو میں لہار جا رہا ہوں میں لہار بن کروں گا آج تاریخ کو میں فیصلہ بات جاؤں گا فیصلہ بات بن کروں گا بارہ تاریخ کو میں کراچی جاؤں گا کراچی بن کروں گا اور سولہ تاریخ کو میں سارا پاکستان بن کروں گا اسلام علیکم ناظرین خبر روز کی پروگرام میں وعیدوس نے آپ کو خشامدید کہتا ہے ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر بات کریں گے آج ہم بات کریں گے جناب دانیال عزیز صاحب سے جو کہ رکنہ قومی اسمبلی کے سابق چیئرمن انا بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بہت بشکریہ دانیال صاحب آپ تشریف لائے اور دو سٹیننگ کمیٹیز یا نیشنل اسمبلی کی اس کے بھی آپ حصہ ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ سیریس کیوں نہیں ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت کرنے میں ایک سو دس دن بارہ دن گزر چکے ہیں اور ان کو یہ شکایت ہے کہ گمٹ جو ہے وہ سیریس نہیں ہے ہم تو بات کرنے کے لئے تیار تھے یہ ایسی بات بلکل نہیں ہے سیریسنس تو پورے پاکستان کی ہی تھی بے شمار وفد گئے ہیں جماعت اسلامی کی شکل میں گئے ہیں پھر گورنر سندھ کی شکل میں گئے ہیں پھر گورنر پنجاب کی شکل میں گئے ہیں مختلف اور جماعتوں نے اپنی اپنی کوشش کی ہے کہ ایک میڈوے مل جائے یہاں تک کہ ان سب کو بھی مختفت وار پہ دھکا دے کے پھینک دیا گیا باہر نکال دیا گیا خرشید شاہ صاحب کے بارے میں کیا کیا کلمات استعمال کی انہوں نے آخر کار وہ نوٹس دینے کا اعلان کر دیا انہوں نے اور مجبور ہو گئے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جو ان کی اپنی نگوشیئٹنگ کمیٹی تھی جب وہ تقریباً چودماں سیشن ان کا ہو گیا تھا گورنر کے ساتھ تو اس کے بعد کنٹینر پہ انہوں نے کھڑا کہ کہا کہ یہ جو مرضی کرتے رہے میں کبھی بھی نہیں نگوشیئے میں لے کے جاؤں گا استیفہ اور اس کے بعد استیفہ لیتے لیتے انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم نے ٹاکس ختم کر دیئے اور ہم پورے ملک میں جو انا ایک مہم چلائیں گے تو پھر انہوں نے جا کے جلسے کیے اس کے لیے بھی گورنر نے ان کو تمام فرہام کی سیکیورٹی بھی بجلی بھی انہوں نے سٹیڈیم کی دواریں توڑیں مختف کام کیے جو ان کو ضروری تھے تو گورنر نے کہا ٹھیک ہے جی آپ یہ بھی کر لیں پھر جب وہ واپس آئے تو دوبارہ سے ان سے وہ کراؤڈ اکٹھا نہیں ہوا اب پھر وہ کہتے ہیں ٹاکس تو نواز شریف صاحب نے اور شباز شریف صاحب نے صاف کہہ دے کہ جی ہم ٹاکس کے لیے تیار ہیں آپ بتائیں لیکن آپ مجھے اپنی امان دیری سے بلائیں یہ بڑا پانہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا کہ جو شیخ رشید کی تقریر تھی اس کا آپ کلپ قائم نہیں دکھانا جو شاہ مود کریشی کی تقریر تھی جو خٹک کی تقریر تھی جو عمران خان صاحب کی خود تقریر تھی وہ تو لوگوں کو گھراو جلاو اور مارو مار دو کہ اوپر عمادہ کر دیں یہ ٹاکس اس فضا میں ہوتی ہیں کہ آپ کنپٹی پر پستول رکھیں گورنمنٹ کے یہاں کوئی آپ کی ڈیمانڈز نہیں مانی گی دیکھیں ڈیمانڈز کی بات کر لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک نیا الیکشن کمیشن چاہیے یہ سارا استیفہ دے دیں اور چیف الیکشن کمیشن چل جائے اور ہم نے اس کو نئے طرز پر قائم کرنا ہے اور اس کے لئے کمیٹی بنائی جائے اصلاحات کی جائیں تو کمیٹی بنائی گی اصلاحات کے لئے شروعات کی گئیں اور باوجود اس کے کہ بار بار یہ میٹنگ میں بھی دو میٹنگز میں ان کے رکن بھی آئے تو انہوں نے پھر استیفہ دے کہ اس پروسس سے باہر ہو گئے کہ وہ چالی نہ پائے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں کمیشن چاہیے حکومت نے وہ خط لکھتی ہے کمیشن کا بھی انہوں نے کہا نہیں ہمیں آپ ایکٹ کے ذریعے کمیشن بنا کے دیں اور آپ کا استیفہ بھی چاہیے دیکھیں استیفہ یہ خود مان گئے کہ ہمیں نہیں چاہیے جہاں تک الیکشن کمیشن کی استیفوں کا ممبروں کا استیفوں کا بات ہے اس میں انہوں نے خود یہ لڑائی ڈال دی جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ آپ چیف الیکشن کمیشن کا نام دیں آئین کے مطابق تو جب آپوزیشن اور گورنمنٹ نے نام فائنل کر لیا تو ان سے مشورہ کیا انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نام نہیں ہوگا نام ہمارا ہوگا تو بجائے کہ وہ پورے الیکشن کمیشن کو نئے طرز پر بنایا یا اس کا کوئی نئی شکل آئینی بنایا یا وہ تجویز بھی کریں یہ ایک فرد وائد پہ انہوں نے لڑائی ڈال دی کہ ہم آپ کو دعوس میں بھی دھمکیاں دیں اس کے بعد انہوں نے کہا جی حلکے کھول دو حلکے کھول دو میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کے کہ اس وقت جن چار حلکوں کی یہ بات کرتے ہیں وہ کھولے ہوئے ہیں کسی ایک پہ بھی سٹے نہیں ہیں آپ خواج عاصف صاحب کا دیکھ لیں آپ لہدرہ والا دیکھ لیں جہانگیر ترین والا آپ خواج عاصف صاحب رفیق والا دیکھ لیں سپیکر صاحب چل رہے ہیں کسی پہ سٹے نہیں ہیں سپیکر صاحب سٹے پہ نہیں چل رہے ہیں نہیں بلکل نہیں چل رہے ہیں وہ سٹے خارج ہو گیا اور وہ چل رہا ہے اس وقت کیس اور وہ کھلے ہوئے ہیں یہ جو خود گئے ہیں کاظم علی ملک کے امران خان آج سے تین میں میری بات سن لیں وہ سارے کیسز جو ہیں انہی کے پاس ہیں مائسوہ ایک کا جو کہ خواج عاصف رفیق کا ہے جو فیصلہ بات چل گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے آکے حامد خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے عدالت کے اندر اتنی ہلڑ بازی کی اور اتنی بتمیزی کی کہ قاظم علی ملک صاحب نے کہا کہ میں ان کا کیس نہیں سنوں گا اور انہوں نے وہ فیصلہ بار ٹرانسفر کر دیا اور یہ ڈلے بھی انہی کی وجہ سے ہوئی ٹھیک ہے جی تو یہ سارے کیس کھلے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ جو ابھی یہ بیگز کھلے میں ہیں جو گنتیاں ہو رہی ہیں جو یہ خود باتیں بتا رہے ہیں کہ فلانے بیگ میں سے یہ نکلا فلانے بلیک میں وہ کھلے تو یہ ہو رہا ہے نا جی لیکن وہ تو تب کھلے نا وہ تب کھلے کہ جب یہ لوگ روٹ پہ آئے ہیں جب یہ لوگ ہی چوک پہ آکے بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد یہ ہوئے نا سارے کچھ یہ جھوٹ بولتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے تین پہ تو جو یہ تین ہے ان میں سے ان پہ تو کبھی سٹے ہوا ہی نہیں خواجہ ساد رفیق کے علکے پہ آپ مجھے سٹے نکال کے دکھا دیں کب ہوا سٹے تو کھلا ہوئے علکہ جا کے اپنا ثبوت پیش کریں یہ سٹے کا یہ تاثر دینے کی کوئی یہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے حکومت اور جڈیشری ملی ہوئی ہے اور جڈیشری جو ہے حکومت کے کہہ کی اوپر جو ہے اس پراسیج کو روک رہی ہے اس سے بڑا جھوٹ کو نہیں ہو سکتا یہ تاثر بیچتے ہیں یہ یہ بقیدہ مداری بنتے ہیں اس کی اوپر کٹینر کی اوپر چڑھ کے اور لوگ ہیں یہ جھوٹ ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ثابت کر دیں کہ اس ایک حلقے کے سوا ان تینوں میں سے جن کا یہ بار بار ذکر کرتے ہیں کسی پہ سٹے ہوا ہے ان میں گیارہ دفعہ خواج آسف کے کیس میں تو ان کے پیٹیشنر کو نوٹس ہوا ہے تیسے زارہ روپے جرمانہ ہوا ہے کہ وہ آیا ہی نہیں سامنے اور انہوں نے جا کے کوٹ میں جواب دیا ہوئے آن ریکارڈ کہ اس کا بزنس ہے باہر اس لیے وہ زیادہ باہر ہوتا ہے اس میں ہمارا اس میں نونلی کا کیا قصور ہے جی ہم روک رہے ہیں اس کو آئیں کھلائیں اس کے بیگ جی ضرور کھلائیں کس نے روک ہے آپ کو آپ کا رائٹ ہے تو یہ سارا کا سارا دھندہ ہے میری ارسل لیکمٹ کے لیے اور جو میں آپ کو بات آج ثابت کر کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ انصاف اور دھاندلی کے رونے سے انہوں نے بقیدہ ایک سیاسی چال بنائی ہوئی ہے اس کے آڑ میں اور وہ سیاسی چال کیا ہے وہ آپ کو جو انٹرویو میں نے دکھایا ہے جس میں ایک مخصوص جگہ پر وہ دھاندلی کی بات نہیں کرتے ان کی بات دل کی زبان پہ آ جاتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ اگر ان کو نہ روکا ہم نے تو پھر آنے والے الیکشن میں ہمارا کوئی حال نہیں ہوگا ہم نہیں چل پائیں گے وہ تو اس پرسپیکٹیو میں انہوں نے کہا ہوگا نا ملک کے اندر مجھے داندلی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں آپ مجھے بات بتائیں ہم سپریم کورڈ پاس گئے الیکشن کمیشن کے پاس گئے جب یہ بات کرتے ہیں ایک آنمی کی جب یہ بات کرتے ہیں مہنگائی کی جب یہ بات کرتے ہیں لوٹنے کی اس کا الیکشن کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ الیکشن کو انہوں نے صرف آرڈ بنایا ہوا ہے کہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور پھر یہ تقریر کرتے ہیں کہ جناب مہنگائی کر دی جناب پیسے باہر لے گئے جناب یہ بہت برے لوگ ہیں نہیں نہیں وہ نیٹیو اس سے دیولپ کرتے ہیں وہ نیٹیو یہ دیولپ کرتے ہیں میں آپ کو کہا چاہ رہا ہوں بھائی صاحب یہ چلاتے نہیں چلی میں آپ سے سادے نہیں ہے میں آپ دوکیمنٹس لے کے آپ کے لئے بلکل آپ ایک تو نیٹیو وہ یہ دیولپ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دوہزار تیرہ کے انتخابات تھے اس میں جو دھانلی کی گئی ہے اس دھانلی کی بیس کے اوپر جو پارلیمنٹ بنی ہے وہ اللیگل اور غیر آئینی ہے انکانسیچوشنل اور اللیگل ہے ایک اس بیس کے اوپر جتنے بھی یہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ یہ میگا پروجیکس کیوں ہی ہیں لانچ کرتے ہیں مطلب گورنمنٹ بیکوز اس کے اندر آپ کو زیادہ سے اب دیکھیں نا سو عرب کا وہ ہے ایک پروجیکٹ ہے اور بیس پرسنٹ اگر کمیشن ملنی ہے تو بیس عرب تو سیدھے سادے جو ہیں وہ بندے کے پاس چلے گئے پہلی بات پہلے کرنے اگر آپ کی پہلی بات درست ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری بات الیکشنی سالہ رگ ہوا ہے تو یہ یہی کہتے ہیں آروز نے رگ کی ہے آروز اس وقت پی ایم ایل این کے متحد ہے الیکشن کمیشن پی ایم ایل این کے متحد ہے وہ چیف جسٹس فارم چیف جسٹس کے اندر تھی فارم چیف جسٹس جو ہے that has aligned with the پی ایم ایل این بہت مہربانی اور جب وہ چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا میں آپ کے لئے کوٹ کے ڈاکیمنٹ لائے ہوں یہ ان کا کیس ہے تو وہ ان رائٹنگ مورے لگا کے اپنے دسکت سے کیا لکھ کے دیتے ہیں میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں سنے ذرا یہ ہی تو جھوٹ ہے یہ جھوٹ اور فریب کے یہ مداری ہیں سنے ذرا چار نمبر پیرگراف ہے ایکسپینیشن نمبر ون یہ کوٹ کے داکیمنٹس ہیں وہاں سے نکلوانا میرے سے پیشہ کوپی لے لیں that after the general elections عمران خان has repeatedly requested and appealed to whom the supreme court to redress the grievance of his party which has suffered from massive electoral rigging at the hands of election commission and its officials ٹھیک ہے not PMLN not خواجہ صادر ویک not خواجہ عاصف not anybody from PMLN not anybody in the government why is he punishing the government and then he proceeds to to ask them کہ مجھے معاف کر دیں میرے سے خلطی ہو یہ اور میں کبھی دبارہ یہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا سنے he further assured that he is committed to the supremacy of the judiciary as an independent and highly respected institution therefore in future there will be no such occasion when this court will find him attributing any derogatory or scandalous remarks against this institution آگے سنے and that he himself has full faith and confidence in this institution آپ کہیں نے judiciary آراز نہیں کی ہے in this institution particularly upon the present day judiciary who has demonstrated its courage present day یہ افتخار کے ٹائم کا ہے ٹھیک ہے جی who has demonstrated its courage and independence in the number of important cases decided in the recent past یہ جھوٹ یہ فریب یہ کس کو بے وکو پنا رہے ہیں یہ کورٹ کے ڈاکیمنٹ ہے so that is the reason تو کیوں جھوٹ بولتا ہے so that is the reason کہ گورنمنٹ نے کہے جھوٹ بولتے ہیں سو ان سے انگیجمنٹ نہیں کرنی بھئی یہ آپ دیکھیں we're not going to انگیج them through talks بلکل بھی نہیں گورنمنٹ نے ان کو ہر موقع نہیں انگیج کی ہے I'm sorry to say جس وقت ڈاکٹر تارالکادری صاحب نے یہاں سے موف کیا دیکھیں گورنمنٹ گورنمنٹ ڈاکٹر تارالکادری نے کیسے موف کیا جہاں سے جب چلے گئے نہیں نہیں چلے نہیں یہاں آپ جاتی کر رہے ہیں یہ کیا 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 ہے ان کے ساتھ بقیدہ پوری یہ دیکھیں اگر ہم سیریس نا ہوتے آپ لوگوں نے پیسا لیا ہے نہیں بلکل پیسو کی بات نہیں یہ دیکھیں پھر آپ جاتی کر رہے ہیں نہیں نہیں۔ یہ اندراندئی نہیں۔ ہر جگہ پہ بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے پیس پیوٹ آتی ہے۔ کسی دعا ادالت میں ہے۔ تو آپ لے جائیں نا ادالت میں۔ نہیں آپ لے جائیں پر اکیس سن کو گھر بے جائیں۔ اور میں آپ کو بھائی جائیں نا ادالت دکھانا آپ کا مزکرات میرے میار پر تو اتریں؟ کیا مطلب آپ کا مزکرات آپ کو سنیں ایم بزاری بات کر رہی ہے۔ رہی لئی اگر میں آپ کو دہ رہا ہوں دوکیومنٹی۔ اس پہ زومنگ کریں دیکھیں اس پہ زومنگ کریں دیکھیں اس پہلے کادی صاحب کو کیسے بھیجا ڈالوگ کر کے وہ خود ان سے پوچھے کیا ڈالوگ ہوئے انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے میرے بھائی کہ میں نے انقلاب چھوڑا میں آپ الیکشن لڑوں گا اور الیکشن جیت کے میں الیکشن کے لئے وہ ان کے سامنے آپ کو کیا لئے انہوں نے مان لیا کہ میرا موقف غلط تھا اور یہ درست موقف جانم گا وہ اس کی قالت دیمت نہیں ہے پر کچھ پر tutorials کیا جو جو رہے ہوں کہ انہوں نے ایک دخواہی تھا جو ان کا چلتا رہا ہے پریس میں میڈیا میں کہ ان کو رات میں کوئی ملاقات ہوئی تھی تو اس وجہ سے ان کو جو ہے جذبات میں اسے یہ ہوا تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ہے وہ کس نے کی ہیں وہ ساروں نے کی ہیں میرا مطلب ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں روز تو لائیو ٹی وی پہ چلے گے اس کے کاٹینر میں جا جا کے گورنر نے کہا ہے گورنر پنجاب نے کی ہے میں آپ کو کیا کیا گورنر سندھ نے کی وہ تو سارے وہ نہیں نہیں ultimately انہوں نے جب یہ decision کیا کہ میں اب جا رہا ہوں وہ decision کس کے کہنے پہ وہ ساروں نے بار بار ان کو ریسمنٹ جا کی جنرل کوئی سن آپ کر رہے ہیں اچھک ساری صاحب نے جنرل ایک بات رہے ہیں امران سے نہیں کرتے ہیں آپ تھے نہیں ملک میں میں ملک میں آپ کو یاداش نہیں ہے آپ کو میں دکھتا ہوں آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں دہنیال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ مذاکرات جب ہوتے تھے نا جس طرح سے آپ کے وزیر وہاں سے جان اپنی بچا کے وہاں سے وہ چھپ کے اور بھاگتے تھے وہاں پہ یہ ہم نے دیکھا ہے آپ نے نہیں دیکھا آپ کنٹینر میں کتنی دفع گئے ہیں دکٹر تالکوازی صاحب کے پاس کتنی دفع گئے ہیں میں تو بالکل نہیں گئے آپ یہ نہ کہنے کے جی آپ وہاں پہ تھے گا نہیں گئے مقصد پورے ہو گئے آپ کو معلومات کی طریقہ دو جاگے پوچھ رہے ہیں ان سے نہیں نہیں آپ کہتے ہیں جی میرا کہنے کہ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کس بیس پر ڈاکٹر تیرل قادری کو گھر بیجا وہ خود پر انہوں نے بیان کیا ہے تو یہ کہیں کہ وہ خود گئے ہیں انہوں نے اپنی اصلاح کر لیا اچھا ہوا جو عمران خان صاحب ہے یہ خود چھوٹے ہیں نہیں کہیں کہ انہوں نے اپنی اصلاح خود کی نہیں کہیں کہ انہوں نے اپنی اصلاح خود کی یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ ایک دن وہ بات تھی کہ آپ لوگوں کی پارلیمنٹ کے اندر وہ بہت پہنچ گئے تھے بڑے آپ میں پوائنٹ سکور کرنے زندہ بات آگے جانے آپ سوال پوچھیں مجھے یہ بتائیں اب ایک شخص جو ہے وہ چلے گئے ہیں تو اب عمران خان صاحب کے ساتھ بات کرنے میں گورنمنٹ چھوٹی ہیں وہ رسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے گورنمنٹ چھوٹی ہیں ان کے دل بڑے ہوتے ہیں وہ جلسے نہیں کرتے وہ جلوس نہیں کرتے وہ ڈیلیور وہ ڈیلیور کر کے عوام کو دیں آپ لوگ اگر ان سے بات کر لیں میں نے مطلب ایک انگیج کر لیں جیسے کل عمران نواز شریف صاحب نے ان سے ملاقات کے بعد اپوزیشن لیڈر کے بعد they have decided تو یہ آپ کر لیں اس کو ختم کریں وہ جھوڑ بولتے ہیں وہ جو بھی لینگویج استعمال کرتے ہیں آپ ان کو انگیج کریں جی صحیح ہے تو وہ جب وقت آئے گا تو ضرور کریں گے جی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پرائم ایسٹر صاحب نے ہدایت کر دی گئی ہے اور اس پہ جو بھی behind the scenes باتیں چل رہی ہیں وہ اپنا materialize جب ہوں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا عشو مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی جو performance ہے آپ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب ایک طرف کہتے ہیں جی rigging ہوئی ہے دوسری طرف then he starts you know criticizing government on the governance issue بجلی نہیں ہے ملک کے اندر نہیں ہے بجلی law and order کا issue ہے آپ کے phone policy کہاں پہ ہے یہ ساری چیزیں تو مجھے یہ بتائیں کہ انرجی کا جو problem ہے یہ کیوں گورنمنٹ جو ہے سارا کچھ کہتی ہے جی کہ یہ container بارنوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا یہ سارا کچھ اس میں دو تین باتیں ہیں جی سب سے پہلے تو جو KP کا اپنا ریکارڈ ہے میں ساتھ پہ لے کے آئے ہوں وہ آپ کو حرامگی ہوگی سن کے کیونکہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں آج کل unfortunately سنی سنائی بات جو ہے زیادہ سرختی ہے اس لیے میں documentation ساتھ لے کے آتا ہوں یہ میرے پاس KP government کا white paper ہے 2014-2015 یعنی اس مالی سال کا اس کے اندر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ انہوں نے جو بجلی کا آپ نے سوال پوچھا میں بجلی کی مد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اس میں وہ یہاں پر ہے جی اپنا 30 یہ ہیں جی project's name یہ کہتے ہیں کہ the remaining 4 will be completed by December 2014 ابھی ہم December میں شامل ہیں ذرا سنیے گا گھریتی گھریتی سویر لشت چترال 334 میگا وٹ یہ وہ ہیں جو provincial ان کا department ہے جی energy and power department through its attached wing پختونخوا energy development organization پیڈو ٹھیک ہے جی so you're talking behalf of KP government نہیں نہیں I'm telling you کہ جو energy کا Pakistan کا مسئلہ ہے میں ان کی performance بتا رہوں آپ کو سر آپ پہلے سارے گامر کی بات کر لیتے ہیں آپ دیکھیں سبر کر لیں تھوڑا سر مجھے یہ بتایا وٹن پاور جو ہے وہ کس کے وٹن پاور جو ہے جمشل مور لشترال سر مجھے بتایا آپ دنیا صاحب مجھے آپ کا حق ہے بٹنیاری گرام چترال 133 میگا وٹ نارن ڈیم منسیرہ 190 ملال برائی کورٹ پرتک دیر 65 میگا وٹ یہ ایک لسٹ ہے جی پندرہ بیس کی جو انہیں دسمبر میں مکمل کرنے تھے آپ کو پتہیں ان کا ایک کبھی فنینشل کلوز بھی نہیں ہوا ایک کبھی یہ ٹوٹل کتنی ہے یہ ٹوٹل ہے جی 1911 میگا وٹ جو انہوں نے پروڈیوز کرنی تھی ٹھیک ہے انہوں نے پروڈیوز کر کے فیڈل گورنمنٹ کو دینی تھی فیڈل گورنمنٹ نے اپنے 6000 میگا وٹ جو شارڈ فال ہے اس کو کمپلیٹ کرنا تھا اس میں لکھا ہوا ہے اور آپ دینیاری صاحب فیڈل گورنمنٹ کی طرف آئی ایڈوکیشن کے والے سے پرفارمنس ہے جو پولیس کے والے سے پرفارمنس ہے جو ان کی ٹیکسیشن کے والے سے پرفارمنس ہے یہ سٹیج پہ کھڑا ہوکے یہ بات کہتے ہیں جی مجھے قسم میں نے جب یہ پڑا مجھے نہیں پتا تھا میں نے انویسٹیگیشن کی جب میں نے یہ پڑا تو میں نے رونٹے کھڑے ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے یہ کہتے ہو تم بھیق مانگتے ہو باہر کے ملکوں سے جا کے شرم نہیں آتی ہے بچوں کی اوپر جو کرزہ ساٹھ ہزار اٹھاتا وہ اب نبیہ ہزار ہوگے سننے میں نہیں پا وہ تو غلط ہے نا آپ اپنی گورنمنٹ کا بتائیں یہ سنے جی غلط نہیں ہے آپ کی گورنمنٹ کسی کو بتائیں نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کسی کو بتائیں نہیں ہے یہ روائز ایسٹیمیٹس دار صاحب کہتے ہیں جی سن لیں آپ کو خبر دے رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں دار صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 15 بلین ڈالرز ڈیزرز ہو جو جو پہ ہیں اس پہ زوم کریں 4.7 بلین انہوں نے پچھلے سال فورن لونز ملیے اور اس سال جب یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے نعرے مارے ہیں سنے ذرا انہوں نے 8.269 بلین ڈبل کر دی اپنے فورن لونز اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں 120 ارب روپے ہیں ان کے لونز سے ٹوٹل جس کو انہوں نے اس سال اس مد میں بجائے کم کرنے کے بھئی تم اتنے سینڈو خان ہو تمہارا اتنا لوگ مانتے ہیں تمہاری ایک آواز پہ چار ہزار ارب جمع ہو جائے گا کیونکہ لوگ کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں پھلتا تو آپ 35 ٹیکسز ہیں صوبے میں وہ جا کے آواز دیں 120 ارب روپے اتار دیں مسال بنا کے دکھا دیں خیبر پختونکا کے بچوں کے اوپر سے تو کرز اتار دیں اتنا بڑا جھوٹ اتنے دعوی سے کہتا ہوں آپ کے پورے ملک کے اوپر چودہ ہزار ارب چودہ ہزار ارب ہے بات یہ بات یہ نہیں ہے وہ نون لیگ نے نہیں چڑھایا کس نے چڑھایا وہ پہلے کا چڑھتا ہوا ہے آپ پہلے نون لیگ کو کہیں کہ IP پیز دیں جو دومنٹ اک پاکستان کو آپ کر لیں جی بات آپ نے سوال پوچھنا ہی ہے میں بتا رہا ہوں نا آپ سلالی کا جواب ہی نہیں دے رہے آپ نے انرجی پہ سوال آپ نے ڈیڈ کا پوچھا میں نے بتایا آپ نے کس کا ڈیڈ بتایا آپ سوال پوچھے پاکستان مسلمنلی کی حکومت دن رات اس پہ کام کر رہی ہے مختلف اکدامات لیے گئیں جس میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو نوٹیفائی بھی کیا اور اپریشیٹ بھی کیا اور سینکشن بھی کیا کہ دنیا کے میار کے مطابق یہ بہتر فیصلے ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کو مستحقم کر رہے ہیں جس میں پاور پالیسی اور پاور کے بارے میں جو اقدامات ہیں وہ بہتر لیے گئے ہیں یہ ایک دفعہ نہیں یہ پانچ ریویوز ہوئے ہیں پانچ یہ تو ریویوز ہیں نا جن میں سے جن میں سے آئی ایم ایف کے دیکھیں جب سپین اور آئرلنڈ اور گریس کے فیصلے کرتا آئی ایم ایف وہ تو آپ مان لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ تو پاکستان یورپ تو نہیں ہے نا تو یہاں پر جو فیصلے کرتے ہیں تو آپ پاکستان نہیں ٹھیک ہے میں جو سوال کر رہا ہوں نا اس کا جواب مجھے یہ بتائیں یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے میں کہہ رہا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان سردیوں میں کیوں آپ دیکھیں نا آپ سردیوں میں بیٹی سے نہیں ہوتی ہائیڈل کی جو مقتار ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ پانی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ وارڈ سٹوریج جب میں چاہیے ایرگیشن کے لیے یہ ایک بیلنس ہوتا ہے اس کی وجہ سے سردیوں میں جو ہے پاور جنریشن ہائیڈل سے کم ہو جاتی ہے اور لوڈ شیڈنگ بھرقرار رہتی ہے جبکہ گرمیوں میں ڈیمانڈ اورینٹڈ ہوتی ہے آپ کے لیڈر شباز شریف صاحب ہے نواز شریف صاحب میرے دونر لیڈر ہیں آپ کے لیے ایک لیڈر نے کہا تھا کہ الیکشن ختم ہو جائے گا تو چھے مہینے کے اندر پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم کرتی ہے اس کا بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں جی میاں نواز شریف صاحب نے خود دیا ہے کہ جوش بیان میں اگر وہ کوئی ڈیڈلائن دے گیا ہے عمران خان جوش بیان میں غلط بات کرے تو that is for the you know he should be brought to the justice انہوں نے تو نہیں کہا میں جوش بیان میں بات کر رہا ہوں امران خان تو کہتے ہمیں صحیح کہہ رہ went آپ دیکھیں نا عیپلز اورنجنسfür کریں ایک معذرت کریں وہ بھی معذرت کر لے ہم خimoش ہو جائیں گے عمران خان کہ وہ جھوٹ بول رہے تو مضاج بندر شباز شریف صاحب جھوٹ بول رہے تھا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ معذرت کر لی گے جوش بیان میں آپ کہنا جوش بیان میں بات ہوگی یہ بھی مان جائیں ہم کہیں گے ٹھیک ہے جو شبیان میں ہوگی چلیں اب یہ آگے چلے جاتے ہیں ندی پودہ آپ لوگوں نے شروع کیا اس کے اوپر نے انہوں نے کہا جی کے پیپس پارٹی کے دور میں وہ کراچی جو ہے نا تین سال سمان پڑھا رہا سمان پڑھا رہا واپس لے آئے پیسہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر ما شاء اللہ ڈبل خرش کر دیا دو دن چلا تین دن وہ کیوں بند پڑا ہے اس کی کمیشننگ ابھی چل رہی ہے ایسا بالکل نہیں ہے اور اس کی کمیشننگ کو جم سٹارٹ کرنے کے لیے مختلف مرلوں میں ڈیزل اور ہائیڈل کے درمیان سوچنگ کی گئی تھی ابھی بھی اس کے اوپر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو جلدی بجلی فرام کرنے کے لیے کیسا لائے جا سکتا ہے ابھی جنریشن ہو رہی ہے جنریشن ہو کے اس کی جو ڈیزل ابھی ہو رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جی اس کی جو ڈیزل اور جو ہائیڈل کی سوچنگ ہے اس میں دشواری آئی تھی اس میں کوئی شک نہیں ٹیکنیکل ایشو ہے آج جب ہم بات کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس ہوگی نا آپ بتائیں نا آپ مجھے اب آپ بتائیں ابھی جنریشن ہو رہی ہے بجلی کی سمان ابھی تک پورٹ پر پڑا ہوئے تین سال سے جنریشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جنریشن شروع ہوگی ہے نہیں ہوئی نا آپ آج ابھی پتہ کریں اس کو فون کریں ابھی شیر علی صاحب کو فون کر کے پوچھیں کہ کیا اس وقت جنریشن ہو رہی ہے میں آپ کو بسوک سے بتاتا ہوں کہ آپ کے وہاں پہ جنریشن نہیں ہو رہی ہے ایسے ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سو سمجھا دوں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اگر آپ پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کی جب کمیشننگ ہوئی تھی اور یہ بڑے ہر پروجیکٹ میں ہوتا ہے کہ کمیشننگ ہوتی یہ ہے کہ وہ ٹرائل بیسز پہ چیز کو چلاتے ہیں اگر اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ شورٹ فالز ہے یا اس میں کریکشن چاہیے ہیں ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جن کو کنٹرول کرنا گیا ہے وہ پھر اس کو کریکٹ کیا جاتا ہے اس ٹائم پہ ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے اس میں ورکنگ کرنی پڑتی ہے لیکن اس کیس میں کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو جمپ سٹارٹ کرنے کے لیے یعنی اس کی پرڈکشن کے دنوں سے پہلے پرڈکشن میں لانے کے لیے ایک سوچنگ کا میکنزم بنایا ہے اس میں ٹیکنیکل ایشیوز تھے جو کہ اس کے اصل ٹائم سے پہلے اس کو آن لائن لانے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کو اب درست کیا جا رہا ہے یہ اس کی صورتحال ہے مدب جنریشن نہیں ہو رہی ہے چلے ٹھیک ہے جی آپ اپنی مدب جنریشن نہیں ہو رہی ہے میں نے آپ کو جواب دے دیا جی ایک شورٹ بیک لے لیتے ہیں ناظرین یہاں پہ اور دانیال عزیز ملکم بیک ناظرین دانیال عزیز صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے ملکی سیاہ صورتحال پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملکی جو ایکنومک جو سیچوئیشن ہے اس کے اوپر اپارٹ فرم امران خان ملکی جو سیچوئیشن ہے ملکی جو سیچوئیشن ہے ملکی جو سیچوئیشن ہے ملکی جو سیچوئیشن ہے پاکستان کی جو اس وقت ایکنومک پوزیشن جو ہے وہ دار سب کہتے ہیں جی کہ 15 بلین ڈالرز تک ہم اس کو لے جائیں گے ایکنومی کو بٹ آم آدمی کی جو لائف ہے 15 بلین سے کیمرا 15 بلین ڈالرز ریزرز جو ہیں فون ریزرز ہمارے ہو جائیں گے وہ سکوک کی بات کر رہے تھے کہ ہمیں ڈائی ارب مل رہے تھے ہم نے ایک ارب ڈالر لی ہے مطلب یہ سارا کچھ پر در قویشن ہے کہ عام آدمی چاہے ہوئی سوچتا ہے کہ آپ کو ہم نے الیکٹ کر کے بھیجا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے انفرچونیٹلی اس کے بھی مختلف قسم کی وجوات آپ بتائیں گے تو وہ لوگوں کو پاسرنگ کیوں نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں پر کیا مثلا پاسرنگی ہے غربت میں جو اس وقت غربت کی جو سیچوئیشن ہے لوگ کی جو سیچوئیشن ہے لوگ تنگ ہیں لوگ کو روزکار نہیں مل رہا ہے جب سے آپ لوگ کی گورنمنٹ آئی ہے جب یہ حکومت نے ٹیک آور کیا تھا آج ہی کی پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کو ایک دو فگرز میں بتا دیتا ہوں تو اس وقت جو پیٹرول ہے عام جو موٹر سائیکلوں میں ہونڈا سیونٹی میں یا ہونڈا سی جی ون ٹو فائی میں یا مہا میں چھوٹے چھوٹے لوگ عام لوگ میرے جیسے بچارے غریب جو چلاتے ہیں تو اس میں 101 روپیز 40 پیسہ کا ایک لیٹر تھا ابھی وہ 84 روپے پہ آگیا تو یہ جو فرق ہے 15 روپے پلس کا وہ ہر روز جو بچارہ آدمی مزدوری کرنے جا رہا ہے یا جو بزار جا رہا ہے یا جو دفتر جا رہا ہے اس موٹر سائیکل پر جتنے بھی لیٹر ڈال رہا ہے وہ پاس آن کیا نہیں ہو رہا انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں آپ لوگوں نے کم کر دی یہ بڑی اچھی بات لیکن آپ کی انفرمیشن جنرسیٹی آف ہارڈ دکھا رہے ہیں آپ کی انفرمیشن کے لیے آپ بشک یہ فگر چیک کر لینا لندن میں قیمتیں کم نہیں ہوئی یعنی انگلینڈ میں آسٹریلیا میں قیمتیں کم نہیں ہوئی انٹرنیشنل پرائیسز گرنے کے باوجود ہم کہاں سے خریدتے ہیں نیو یارک ٹائم انٹرنیشنل پرائیسز پر آپ نے سوال پاس آن کا پیچھا تھا اور جو پرائیسز آپ جس قیمت پر آپ لوگ میرے لیسے خریدتے ہیں اس میں بھی فرق ہوتا ہے یہ بھی قوم کو بتایا آپ نے سپسیفیکلی سوال پوچھا تھا پاس آن کا میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ کائنڈلی ویب سائٹ پر دیکھ لی بہت سارے ممالک ایسے ہیں جنہیں نے پاس آن نہیں کیا تو یہ جو آپ تاثر دینی کوشش کریں کہ یہ تو آٹومیٹک تھا یہ تو ہونا ہی تھا آپ کا کیا کمال ہے اس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے باقی ممالک ہیں جنہوں نے یہ پاس آن کنسومر تک نہیں کیا پاکستان نہیں کیے اس چیز کا ہم فخر محسوس کریں اور ہم نے اچھا کیے نمبر ون نمبر ٹو سنتے جائیں فوڈ انفلیشن لاسٹ چیک جو سنسٹیف پرائیس انڈیکس وہ ان سچونجہ آئیٹمز کی اوپر ہے ستارہ شہروں میں سے ہر ہفتے سروے ہوتا ہے جس میں وہ فیفٹی سیون ہے جس میں مارچرز مٹی کا تیل چائے پتی چینی یہ تمام عام روز مریعہ کی اشائییں جو ہیں اس میں فوڈ انفلیشن نائنٹی نائنٹی نائن میں اور نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جب نارشیف کی حکومت اس وقت بھی 3.2% اور آج 3.8% بھی lowest in a decade and a half اس وقت ہے فوڈ انفلیشن 4.41% جو کہ 20-25% پہ تھی جس 2 years ago سو میں فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ مہنگھائی کا بھی پوسان عوام کو ہو رہا ہے یہ فگرز گورنمنٹ کے ہیں آپ دیکھ سکتے اور آپ کا نہیں کیونکہ آپ کا ایکسچینج ریٹ مستقیم کیا گیا پاکستانی حمد کی پاکستان کی تعلقات کی بنا پر ایک اشاریہ 1.5 بلین ڈالرز انہوں نے لے کے جو مشکل وقت تھا وہ نکالا اور اب جو ہے پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں اپنے پفت ریویو پہ آ رہا ہے دسمبر میں اور آپ کے سامنے جو اس کا رزارٹ ہوگا سو بلکل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم کیا گیا ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہے ریزرز بیلڈ ہو رہی ہیں ٹیکسیشن بڑھ رہی ہے ایفرٹ ہو رہی ہے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں سب پارلمنٹرینز کو ٹیکس فائل لے کرنے کا جو ڈریکٹری ہے وہ پی ایم ایل این کی گرمنٹ اچھا پی ہے بڑا مشکل پیسہ کیا اس کھول ہے وہاں پر لوگوں کو عادت ڈالنے بڑا مشکل کام ہے سوسائیٹی کے ذہن کو تبدیل کرنا دوزار بارہ تیرہ میں جو آپ کا ٹیکس ٹو جڈی پی ریشو تھا وہ کیا تھا جی وہ بہت ہائی تھا ابھی بھی ہائی ہے ابھی آپ کا اس سال جو اس سال آپ کی فائنس منسٹری کیا آپ چیزیں آپ مانا کریں آپ کی 8.5 تھا آپ کا ٹیکس ٹو جیڈی پی مجھے یہ بتائیں کہ ٹیکس ٹو پر گیا یا نیچے آیا یہ اس لیے ہوا ہے جی کیونکہ گروت بڑھ گئی ہے یہ اچھی چیز ہے جب گروت بڑھتی ہے تو ٹیکس ٹو جیڈی پی ریشو شفٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایفرٹ نہیں ہوئی اگر آپ کوانٹم دیکھیں تو ٹیکس بڑھا ہے 17% بڑھا ہے آپ دیکھیں بجٹ دیفیسٹ کتنا ہے ابھی بھی آپ کا بجٹ دیفیسٹ آپ نے سوال پوچھا جواب پولے بجٹ دیفیسٹ 8.6% پر چلے گیا تھا جو افیشل فگر ہے دوبارہ جب روائز ایسٹیمیش کے طریقے 8.8% تھا ٹیک ہے جی اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو سرٹیفائیڈ فگرز ہیں وہ اس وقت 4.5% ہے it's less than half سوہم سارا کچھ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی بات نہیں ہے یہ پاکستان نے پروگرم مرنی کی ہے they are giving us the money no they are giving us the money why because we've demonstrated we've demonstrated رائی منیس نے کہا ہم کشکول کو توڑ رہیں گے آپ ایک بہت بڑا جو ہے آئی ایم ایف کو مچکا لے کے چلے گئے ہیں آئی ایم ایف کو کوئی آپ کشکول نہ کنے آپ بات سنیں آئی ایم ایف کا پاکستان بھی ممبر ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی پرائیویٹ بینک سے جا کے کرزہ لے رہے ہیں نہیں کرزہ ہے نا یہ کرزہ ہے یا نہیں میں آز کرتا ہوں اس میں SDRs ہوتے ہیں جو ڈرائنگ رائٹس ہوتے ہیں ہر ملک کے نہیں کرزہ ہے میں آز کرتا ہوں جی بلکہ وہ واپس کرنا ہے پاکستان ہے لیکن یہ بینل اقوامی آج پاکستان کی پٹھوٹ آپ نے سوال کا جواب لینا جی یہاں اگلا سوال پوچھنا نہیں جو کل کرزہ کتنا ہے this is not fair ہمارا کتنا ہے I will answer the first question if you want to ask ہمارا کتنا ہے why is it I'm answering your question تو کون کو کیوں this is not where you have an interview I'm sorry you want to have an interview or a fight no I'm not then let me answer the first question پاکستان is a member of the IMF اور یہ پوری دنیا نے ایک عالمی نظام بنایا تھا جس کے تحت سارے ملک جو اس کے سگنٹری ہیں یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے ممالک جو ہیں اس میں روس نے بھی IMF سے پیسے لیوے ہیں ایک وقت پہ آکے چین نے بھی لیوے ہیں جب آپ کی financial imbalances ہوتی ہیں تو یہ وہ نظام ہے جس کے تحت آپ جا کر کے آپ کا right ہوتا ہے آپ کے وہ جو SDR میں آپ کو بنایا اس کا آخر لفظ right ہے کہ آپ کو مشکل حالات میں جو ایسے حکومت ملی تھی ہمیں جانا پڑنا تھا IMF کے پاس PPP کی گورنمنٹ نے دو سال کے لیے وہ delay کیا کیونکہ وہ جو revised GST کے تحت وہ ہٹ گے IMF کے پروگرام سے تو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کسی کو پاکستان کو بچانے کی بات اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنی دی political parties ہیں leaders ہیں وہ جب بات کرتے ہیں یعنی جلسوں میں ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف public consumption کے لیے ہوتی ہے that's not true that's true no that's not true that's true شباز شریف کہیں جی کہ ہم چھ مہینے میں بجلی ختم کر دیں گے کیونکہ وہ جو سے خطابت میں کہا ہے جی خیال ہے اس کو ماف کر دیا ماف کر دیا ایک بات ہے جی امرہ بیان صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے ہم کشکور لے کے نہیں جائیں گے جی آپ سکوک جو ہے یہ مجھے بتائیں یہ سکوک جو آپ لوگوں نے float کیا ہے یہ کیا بغیر کسی interest کے ہے نہیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سر اس سود ہے یا نہیں ہے مجھے یہ بتائیں نا قرضہ ہے یا نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی اس میں یہ ہے کہ سکوک جو ہے یہ مختلف اسلامی کی انسٹرمنٹ ہیں جو دنیا نے ریکنانیز کیوں ہیں اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پاکستان جا رہا ہے بلکہ یہ گرزہ ہے یا نہیں ہے عام کو عام سر آپ کا جو ناروال کا جو ناروال کا جو آپ کو بوچھا رہا ہے سر وہ آئی ایم ایف کو نہیں پڑتا اس کی رپورت کو نہیں چلتا آپ کو مجھے پڑتا مجھے پڑتا آپ کو پڑتا آپ کو پڑتا آپ کو پڑتا ہے اس میں ہوتا ہی ہے کہ ہر ملک مختف انٹرنیشنل ڈیٹ مارکس پہ پیسہ ریز کرتا ہے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے ابھی پاکستان میں ڈومیسٹک جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ بارہ تیرہ پرسنٹ گورنمنٹ کو مل رہے ہیں جو انٹرنیشنل انٹرسٹ ریٹس ہیں ہمیں آپشن ہے کہ ہم سٹیٹ بینک سے لوننگ کریں اور اپنی پرائیوٹ مارکٹ یہاں ہم باہر سے جا کے پیسہ لائیں جو کہ ہماری ڈومیسٹک کریٹ مارکٹ ہے اس کو ہم خراب نہ کریں کہ ہمارے پرائیوٹ سیکٹر کو کریٹ ملتا رہے تو پاکستان یہ فیصلہ کیا ہے اس مارکٹ میں جانے کیلئے کیونکہ بہت سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ برک بینک بنا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا ایک نیا عالمی بینک بنا رہے ہیں اس خطے میں جو کہ آئی ایم ایف کے طرز پر جنہوں نے بیلنس اپ پیمنٹ کو ڈیل کرنا ہے تو اس میں پاکستان اس مارکٹ میں رہنا چاہتا ہے اور پاکستان نے یہ انسٹرمنٹ چنا کیونکہ بلینز اف روپیز جو ہیں بچت ہوئی ہے جو کہ نسبتاً اگر آپ یہاں سے کرز لیتے ہیں اس کی اپرچونیٹی کاؤسٹ بھی جانی تھی اور پاکستان کا انٹرنیشنل نیم بھی نہیں بننا تھا بٹ یہ بلکل یہ لینڈنگ انسٹرمنٹ ہے اس میں پاکستان نے وہ پیسہ واپس کرنا ہے اور یہ بلکل جائز ہے اور ہر ملک یہ کرتا ہے امریکہ بھی کرتا ہے تو آپ آپ پریز سوال پوچھیں آپ پر جو آپ پر جو آپ دینے دیں آپ پر جو آپ دینے دیں یہ سب کا پروبلم ہے آپ جب ان سے سوال کریں وہ سب کو غصہ آجاتے ہیں لیڈیشیپ سے لے کے نیچے تک سب کو غصہ آجاتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کو بجلی کے اوپر انہوں نے جھوٹ بولا کوم سے ہم کرزا نہیں لیں گے آج جائنا نور نور نوری بلک ہے آپ چوہتے ہیں مجھے آپ کو اقوزیشنی نہیں لیوہل کر رہا ہے کون کو سچ ہوتا میں چاہیے ہمیں مجھے یہ کہا ہے بنجای بائیٹی ٹو بلین دولاری اوٹران بودڈ رہا ہے نہیں ہے أناد نید لنید لنید لگوں میں آئینا آئینا ہوا میں کچھ بابدای When you talk about my leadership, you are talking about me also. Of course. So just be careful. This is more language for you to use. This is more language for you to use. I'm sorry to say. Which language? I'm not a writer. I'm not a writer. I'm not a writer. You're representing government. You're representing your leadership. I'm here to give you an interview that you're going to ask me. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو کابینہ ہے یعنی آپ کا دفاع کا وزیر ہے میری پارٹی کی جو کبینہ جی دفاع کا وزیر نہیں ہے خواجہ کا وزیر نہیں ہے مواصلات کا وزیر نہیں ہے آپ کے پاس پارلیمانی امور کا وزیر نہیں ہے پریوٹائزیشن کمیشن کا میں بات کروں گا فیڈل منسٹرز پلیز دونٹ آنسر می کہ ہمارے پاس ٹیڈ منسٹرز ہیں اب آپ میرے جواب بھی بنا لیں زیادہ اب میرے جواب بھی بنا لیں زیادہ جو ہیں یہ آپ صحیح کر رہے ہیں اب آپ بتائیں مجھے یہ کہ دونٹ آنسر میڈیس اور آنسر میڈیس یہ آپ نے بتانا ہے اچھا آپ بتائیں نا آپ نے سٹارت ہی غلط کیا آپ نے اسٹارٹ ہی غلط کیا آپ نے اسٹارٹ ہی غلط کیا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ سے فیڈل گورمنٹ کی بات کر رہا ہوں آپ اٹھا کے کے پی کے کی مجھے بتا رہے ہیں جو نے جواب دینے بھائی جو نے چیف منسٹر کی وہ میں نے جواب دینے بھائی پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دائیڈ کریں گے میں کیا بتاؤں گا یہ تو بڑی زیادی والی بات ہے لیکن میں آپ کو کنفرنٹ نہیں کروں گا لوگ ہم سے پوچھیں گے آپ نے پوچھیں اے آپ سوال پوچھیں یہ آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں جواب کیا دوں اچھا مجھے اس کا جواب دے آپ پہلے بتائیں ہاں یا نہ ہے آپ نے میرا جواب بتانے نو 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 I'm just telling you that was wrong right you accept that that was wrong I don't think I think that was wrong I think you do accept اچھا مجھے یہ بتانے but you're not admitting it maybe because you're not brave enough is that what's going on نو 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 so then just separate it in yes or no آپ مجھے اس کا جواب دے آپ نے غلطی کی نا آ یا نہ میں بتا دیں آ یا نہ میں بتا دیں میں نے کوئی غلط کی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مجھے تاثر دے رہے ہیں کہ آپ کا یہ حق ہے کہ میں جو جواب بناوں جو آپ کو بتاؤں وہ پہلے آپ مجھے بتا دیں کہ آپ یہ جواب دیں اور یہ نہ دیں اچھے آپ مجھے یہ گورنمنٹ کا بتا دیں نہیں آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تاں کے پھر انٹرویو صحیح چلے گا آپ مجھے سمجھ آتی ہے یہ ساری بات ہے and I know how to handle myself I don't need any crutches مجھے بساکیوں کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے انکر میں آپ دا کے بالتاروں نہیں نہیں آپ مجھے بتائیں آپ نے مجھے بتانے آپ ہاں یا نہ میں آپ آپ بتائیں جیسے آپ جس لہجے میں 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 I'm an arrogant I'm asking you کہ ہاں یا نہ میں بتائیں آپ نے میرے ساتھ ایسے لہجے میں بتائیں I have to put the question I know you didn't put the question I took the question آپ نے کہا کہ آپ جواب یہ دیں گے آپ کا یہ حق بنت ہے نہیں اب آپ کہ مجھے یہ نہ بتائیں اب آپ مجھے یہ بتائیں اب آپ مجھے یہ بتائیں اب آپ مجھے یہ جنالیزم ہے is it you're going to teach me the journalism no I'm asking you a question yes or no is it your right you're just going to left hand why you don't answer the question why you don't answer the question because you're already trying to guide my answers is that your right you just answer the question you answer you ask the question go ahead ask it now ask it now why and don't edit this don't edit this I'm not going to edit anything please why you're why you're terrified do I not tell what you wanted why you're saying again and again please go ahead because I want I want to see this I want the public to see this face whose face how this interview was conducted whose face this face of how this interview was conducted so I'll go change why았어 why you're saying why you're saying I want to see this face whose face vos face this face عوام کے ووٹ لے کر جی بالکل آپ کو مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بہت اچھی طرح نہ پتا ہے میں کیسے ہیں اسی طرح آپ کو بھی مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ مجھے یہ کہیں گے جب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ آپ کا یہ جواب اور یہ جواب نہیں ہے تو پھر میں بالکل ریئیکٹ کروں گا ایم سوری تو سیئی وہ میرا حق ہے وہ آپ کی بات غلط تھی آپ کو تسلیم کرنے نہیں چاہیے آپ نے نہیں کی یہ آپ کی مرضی ہے یہ تمام جو منسٹریاں ہیں ان کو کیوں اپنے پاس رکھا گیا ہے کیوں کونسی تمام منسٹریاں ہیں دفاع کی خارجہ کی مواصلات کی پارلیمان کی آئی ٹی کی پرائیوٹائزیشن کی سالوں کے منسٹر بیٹھے ہیں وہ حکومت کی مرضی ہے وہ کس کو خواہ لگانا چاہتے ہیں نہیں لگانا چاہتے ہیں اس میں آپ کو بتائیں کونسا law وائلائٹ ہوا ہے کونسا rule وائلائٹ ہوا ہے آپ بتائیں کس کے اوپر اس چیز کی اوپر جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں بتائیں کیا وائلائٹ ہوا ہے آپ بتا دیں آپ ذرا کس چیز کی وائلائٹ ہوا ہے rules of business ہوتے ہیں government of Pakistan کے 1973 شاید آپ نے دیکھے ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں سن لے بھائی اس میں سن لے نا شاید آپ کو کچھ مل جائے گا public educate ہو جائے گی اب آپ وہ بھی نہیں سننا چاہتے ہیں میں آپ کہتے ہیں خموش ہو کے بیٹھے آپ ہی سوال پوچھیں آپ ہی جواب دیتے ہیں تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ministers اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ state کے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے یہ آپ کی رائے ضرور ہوگی لیکن یہ کسی قانون قائدے کا حصہ نہیں ہے کہ آپ prime minister کی اپنی discretion ہے کہ وہ کس کو کس میار پر سمجھتے ہیں اور کس کو کہاں لگانا چاہتے ہیں اور کس طرح کس طرح کام لینا چاہتے ہیں سرور دیں لیکن میں نے آپ کو جو پوچھا ہے کہ کون سی وائلیشن ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی میں آپ نے تاثر یہ دیئے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو کیوں آپ نے یہ محسوس کی ہے یہ آپ کو نہیں بتا یہ پہلی دفعہ state minister لگے نہیں نہیں state minister لگتے ہیں government کی functions کے اوپر فرق نہیں پڑتا میرا نہیں خیال ہے میرا تو خیال ہے کہ ابھی جو ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں privatization commission کے state minister لگیں جو انہوں نے ابھی transaction حبیب بینکی کیا ہے اس کو international award ملے OGDCL کا کیا ہوگا OGDCL کی قیمت ٹھیک نہیں تھی انہوں نے نہیں کیا بلکل چاہیے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو government اور establishment کے درمین جو relations ہیں army اور government کے درمین وہ ورشی اوپین نہیں کیونکہ عمران خان صاحب تو third empire کی بات کرتے رہے اور ultimately انہوں نے کہا جی کہ یہ کبھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کہتے ہیں عوام ہیں so how is the relation because naturally ہمارے ہاں جو history رہی ہے پاکستان کے اندر I think relations are very good دیکھیں اس حکومت کے آتے ساتھ ہی بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑے تھے ٹھیک ہے ان میں سے traditionally جو سیاست میں turbulence کے sources of power رہے ہیں نوڈز رہے ہیں اس میں presidency ہے chief justice ہے اس میں chief of army staff ہے اور پاکستان کی مسلمنی قنون کی حکومت نے ان تینوں فیصلوں کو قانون قائدے کے مطابق جس میں ہمیشہ واہ ویلا مچتا رہا ہے اس ایک ایک عودے کی اوپر اور تاریخ بھری پڑی ہے کہ یہ appointments کیسے ہوئی ہیں لیکن پاکستان مسلمنی قنون نے بقاعدہ rules regulations کی طاعت وہ سارے کیے اس کے بعد جب اگلا سال شروع ہوا یعنی 2014 جب شروع ہوا تو اس کے بعد اور بہت ساری appointments جو ہونے کی والی تھی جیسے کہ مثلا ISI کی ہے جیسے مثلا مختلف senior commanders جو تھے وہ retire ہو رہے تھے ان کی appointments ہونی تھی تو ان تمام میں جو president صاحب کا as head of the army اور prime minister صاحب کا جو role ہے to act on his advice اس میں میرے خیال میں تو بڑی اچھی طرح سے انہوں نے اپنا کام نپٹایا اور جو معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ جیسے کہ اب سارے فریق کہنے شروع ہو گئے ہیں وہ سیاسی ہیں تو سیاسی چل رہی ہے ان کے سارے جلسے ہیں وہ protest ان کا right ہے government مانتی ہے انہوں نے red zone میں آنا تھا وہ جہاں پر ان کی جگہ ہے انہوں نے مانگی ہے وہ بھی administration نے دے دی کوئی ایسا untoward incident نہیں ہوا اب وہ کہتے ہیں ہم نے talks کرنا ہے government کہہ رہی ہے بالکل ہم talks کیلئے تیار ہے آپ بتائیں کس دن کدھر آنے تو وہ بتا دیں گے talks بھی شروع ہو جائیں گی ایک اور question یہ ہے کہ جب government آئی تھی تو انڈیا کے ساتھ naturally you know they wanted to have a cordial relations اور ہونے چاہیے کیونکہ اس region کے اندر peace ہونے چاہیے but somehow this was an impression and you have been you have been reading you know in the newspapers اور انیلیسی بھی ہوتے رہے کہ establishment is not on board visibly relations with india اور باہد میں تو خیر اب تو صورت احال بالکل کیونکہ پرائے منیسٹر نے جب جا کے کشمیر کی بات کی وہاں پہ یونائیٹر نیشنز میں تو یہاں پہ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی and still still you know they have withdrawed talks secretary talks جو تھی اس کو بھی انہوں نے بدروع کر لیا تھا so there is an impression کہ war in terror کے اوپر انڈیا کے ساتھ ریلیشنز کے اوپر اور امریکنز ریلیشنز کے اوپر گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کو مان لیا ہے that's why they are going to survive یہ امپریشن ٹھیک ہے نہیں جی i don't think so آپ دیکھیں انڈیا کے ساتھ جو تعلقات بہتر کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کوئی نون لی کے زیر سایہ شروع نہیں ہوا مختلف اپیسورز ہوتے رہے ہیں ہری گورنمنٹ میں چاہے وہ بین ازیر کی ہو وہ بین ازیر بھٹو صاحبہ کی ہو چاہے وہ میانو آر سیر صاحب کی ہو چاہے وہ مشرف صاحب کی ہو چاہے اس کے بعد پیپلز پارٹی والی ہو یہ جو ساری ٹریڈ واگا بورڈر پر شروع ہوئی ہے جو ساری یہ باتیں چلی تھی اس وقت کہ ہم بجلی بیچیں گے یا خریدیں گے انڈیا سے جو یہ گیس پائپ لائنز ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن ہے یا ترکمنستان پاکستان افغانستان پاکستان ٹیپی پائپ لائن ہے یہ سب وہ بنیادیں ہیں جو کہ مختف گورنمنٹس میں ایک مسلسل ان کا راہ ہے یہ جو ایران کے ساتھ ڈیل سائن ہوئی تھی یہ تو پیپلز پارٹی نے کی گورنمنٹ پاکستان اس وقت کی نونلیگ اس کو لے کے چل رہی ہے پرمیسو صاحب ایران گئے ان کے ساتھ بات چیت کی ان کو انوارمنٹ کا بتایا کہ اس کو کیسے ہم لے کے آگے جا سکتے ہیں وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اسی طرح سے افغانستان کے ساتھ ہاں یہاں پر وار آن ٹیلر بھی چل رہی ہے اس لیے تربیلنس بہت زیادہ ہے لیکن میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی سار کی سمیٹ ہوئی ہے موڈی صاحب کے آنے کے بعد چونکہ کشمیر کا الیکشن ڈیو ہے اور ان کا ایک منیفیسٹو میں پرٹیکلر پوائنٹ آگیو ہے اور ان کی آرٹیکل 370 اور 368 کے مطابق شاید وہ انڈیا کے سٹیٹس کو اپنے منشور کے مطابق کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو انڈیا کی اسیمبلی میں 87 سیٹس ہیں اس کو ایک سمپل مجورٹی ریزولوشن کے آپ کو 44 سیٹس چاہیے ہیں اس وقت بی جے کی پی کے پاس صرف 11 سیٹیں ہیں اس سے پہلے والی اسیمبلی میں ان کے پاس ایک سیٹ تھی تو پی ڈی پی اور دوسری جماعتیں جو ہیں وہ بہت آگے ہیں حالانکہ کچھ علاقے جو ہیں وہ ہندو مجورٹی کلاتے ہیں تو اس لیے جو سننے میں آیا وہ یہ ہے کہ بارڈر کی اوپر جو میرا حلق ہے شکرگرد جس کی اوپر شیلنگ ہوئی ہے جہاں لوگ مرے ہیں جہاں مال ممیشی مرے ہیں گھر تباہ ہوئے ہیں وہ اس لیے انہوں نے کیا کہ ایک برواڑو دکھانے کے لیے کہ یہ ہندو بٹے ہوئے ہیں مختلف پارٹیز میں وہ کٹھی ہو جائے اور بی جے پی کے ہسٹنگز پہ نمائی ہو جائے جو کیا بھی شروع ہونے والے ہیں پولز اور ان کے بددری جو ہوتے ہیں ڈیسمبر 5 سے شروع ہونے ہیں سو اس میں یہ ہے کہ اس پالیسی کے تیعت نیچلی یہ چیزیں پیچھے اٹھ گئیں لیکن ابھی سارک کے کانفرنس میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری بات چیت ہوئی پاکستان نے گیون نہیں کیا جب فائنلی ملاقات ہوئی تو اس میں افغانستان کے صدر کو اور انڈیا کے پرائم انسٹر کو میاں نواز شریف صاحب نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے انڈیا دینے کی کوشش کی کہ we have to work for peace and we have to work together اس میں پاکستان نے اپنا کوئی موقف نہیں چھوڑا پاکستان ڈٹا ہوئے ان چیزوں کی اوپر بلکل جب بات ہوگی تو ان ساری چیزوں کی بات ہوگی so i think that there's no difficulty on that count at least and there's no tension that one is aware of frankly آپ کو وہ چیز بتا ہے تو بتائیں میں جواب دینے کی کوشش کروں between the establishment and the government on that count either سہی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے you started your political career in 90s جی 1991 تو when navaj shreef was in government in 90s you were with which political party میں independent فاہی you were not with the pmln میں 91 میں بھی independent lada تھا 93 میں بھی independent lada تھا 97 میں بھی independent lada تھا and you were in the opposition at that time جی میں opposition right اور اب یعنی آپ نے pmln کو last year rejoin کیا جی دو سار پہلے جی so which is you think is a more competent you know leader جنرل مشرف اور navaj shreef جی میرے ذاتی خیال میں جو political environment ہے وہ بلکل مختلف ہے اس کو آپ compare ہی نہیں کر سکتے جو وہ ایک clinical environment ہے جس میں military ہوتی ہے اس میں بھی جو کاف لیگ تھی ان کا بلکل ایک اور environment تھا so i think this جب بہت سارے ایسے کہل ہیں کہ بہت سارے ڈکٹیٹرز نے کوشش کی ہے سیاست میں تبدیل ہونے کی so why you were part of that آپ نے بیگ وان بیگ ڈو بھی دیکھا آپ نے مختلف اور کو دیکھا لیکن unfortunately وہ بات چلتی نہیں ہے سیاست میں اپنا قدم جمانا جا ہے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا وہ بہت اور کام ہے اس لیے ان کی جو potentials ہیں ان کے جو طریقے کہا رہے ہیں وہ بہت مختلف ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر لیڈرشپ ہے جو ہماری مجھوہ لیڈرشپ ہے جی نہیں اگر جنرل مشرف آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک لیڈر نہیں تھے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں نے بہت سارے compromises کی جو فائنلی ان کے undoing بنے جی so why you were part of his team جی میں elect ہوا تھا پی ایم ایل کیو کی سیٹ پہ دوہزار دو میں جی اور اس کے بعد میں as ex officio mna میں نے minister of status state status تھا میرے پاس جس میں میں نے nrb چلائی اور اس میں میں نے جو local government کا کام ہے مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ جب next assembly آئی جن کی اوپر کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا تو تمام آئین میں سے جب انہوں نے کالے دھبے نکالے جو مختلف dictators نے ڈالے تو اس میں ایک article جو تھا 140A جو مقامی حکومتوں کے حوالے سے تھا unanimously تمام سیاسی جماعتوں میں نہ صرف اس کو اسی طرح برقرار رکھا برقو اس کو مزید تقویت دی کہ election commission کو کہا کہ آپ تمام local government کے election سکوائیں گے سو مجھے فخر ہے کہ میری برادری نے جو سیاسی برادری ہے انہوں نے میرے کام کو سرا اور اس کو اس میں کالا دھبوں میں شامل نہیں کیا کہ اس کو خارج کرنا پڑا اس کو وہیں اور آج تک بھی ما شاء اللہ وہ ادھری ہے جن مشرف کے خلاف جو trial ہو رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ article 6 کے تعد تمام parliament سے نواز شریف صاحب نے مشورہ لیا تھا آپ سے بھی لیا تھا سب سے پہلی بات یہ جی میں آپ کو تھوڑی سی معلومات دیتا چلوں جب نواز شریف صاحب نہیں تھے حکومت میں اور مشرف صاحب ابھی باہر تھے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی غالباً یہ اس سال مارچ کی بات تھی تو سینٹ نے ایک یونینمس ریزولوشن پہ پاس کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر جنرل مشرف پاکستان واپس آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے اور مختلف لوگوں نے ان کو بہت سارے مشورے دیئے لیکن آپ کی انفرمیشن کے لیے جو مقدمہ ہے جس میں مشرف صاحب ٹریزن پہ ٹرائے ہو رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے حامد خان صاحب نے سپریم کورٹ میں داخل کیا تھا وانیٹی فور جورسٹکشن کے تحت اور انہوں نے یہ مقدمہ لڑا تھا اور آپ حران ہوں گے یہ بات سن کے کہ جسٹس افتخار صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے اور اس بینچ میں تھے اور حامد خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے اگزیکٹی وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اپنی اپلیکیشن میں کہ ان کو جیل میں ڈالا جائے جب تک ان کا ٹرائل کنکلوڈ نہ ہو تو آپ لوگ انہوں نے ان کی بات مانے گی ایک منٹ سین ہے ایک منٹ سین ہے اور وہ افتخار صاحب جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے حامد خان صاحب کو پی ٹی آئی کو کہا ایسے سمجھ لیں آپ کہ نہیں ہم ان کو گرفتار نہیں کریں گے ہم ان کو ای سی ایل پر ڈال دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ ای سی ایل پر آئے اور اس وقت نوار شریف صاحب نہ ایم پی اے تھے نہ چیف منسٹر تھے نہ ایم اے تھے بعد میں نکال دیتے ہیں آپ لوگ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بات کے بھی ان کے وقیل تھے فروغ نسیم صاحب انہوں نے سندھ ہائی کوٹ میں کیونکہ اریجنری جو مقدمہ چلا تھا وہ سندھ ہائی کوٹ میں چلا تھا انہوں نے وہاں پر اپیل دائر کی کہ جو کیس کی سمایت ہو چکے سپریم کوٹ میں اس میں چونکہ آخری آرڈر میں ای سی ایل کا ذکر نہیں ہے لہٰذا وہ جو انٹیرم آرڈر تھا جس میں ڈریکشن دی گئی تھی کہ آپ ان کو ای سی ایل پر ڈالیں انٹیریر منسٹری کو سپریم کوٹ کی جانب سے وہ یہاں ڈائے ہو جاتا ہے یا مرج ہو جاتا ہے لہٰذا ایڈمنسٹریٹیبلی یہ ای سی ایل پہ ہیں نہ کہ یہ کوٹ کے آرڈر پہ ای سی ایل پہ ہیں تو حکومت ان کی وائلیشن کا ریومن رائٹ کی ان کو چھوڑا جائے تو اٹرنی جنرل پاکستان وہاں پیش ہوئے اور انہوں نے یہ بات ان کو کہی کہ جناب جو انٹرم آرڈر جب ڈریکٹیو ہوتا ہے تو ایک باڈی او لاؤ ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ نہ مرج ہوتا ہے نہ وہ ڈائے ہوتا ہے تو آپ کائنڈلی اس باڈی او لاؤ کی اوپر بھی اپنے فیصلے میں اس کو ٹریٹ کر لیں اس پہ آرڈر دیں ہمیں تو سندھ ہائی کورٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے بالکل درمیان میں رکھ کے اپنی چھوڑی چلائی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے باہر جانا لیکن دس دن کے لیے ہم اس آرڈر کو سسپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کوشش کرنے کے کہ گورنمنڈ کو بیک فوٹ پر جالا لیا ہے تو گورنمنڈ نے بڑا سادھا کام کیا گورنمنڈ نے کیا کیا کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس چلے انہوں نے کہا یہ آپ کا ڈریکٹیو آرڈر ہے اس وقت کا اور یہ آپ کا آرڈر ہے سندھ آئی کورٹ کا آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم کیا کریں اور یہ اکلمندی کی انہوں نے کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنا مائنڈ دیا انہوں نے کوش کر دیا سندھ کا ججمنٹ اور انہوں نے اپولڈ کیا ایسی ایل اگر گیارمہ دن چڑ گیا ہوتا اور وہ ٹریول کر گئے ہوتے تو پھر نواز شریف کو سپریم کورٹ بلا کے کہتی کہ تم نے ہمارا آرڈر کیسے وائلیٹ کی ہے تمہارے تحت یہ بندہ گیا آپ بھی ایڈنگ انہ بیٹنگ میں چلیں اور جواب دیں جا کے ٹرگینل میں تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ آپ کے ویورز کو بھی نیوز ہوگی کسی تقریباً ستائیس مقدمے ہیں پریزم شرف کی اوپر کسی ایک میں پی ایم ایل این مدعی نہیں ہے چاہے وہ بلوچستان والا ہے چاہے وہ لال مسجد والا ہے چاہے وہ ٹریزن والا ہے کسی ایک میں بھی نہیں ہے پی ٹی آئی ہے آپ چیک کریں اپنا رکھوڑ لیکن ٹریزن کا جو آرٹیکل کہتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس نے کرنا ہوتی ہے وہ کیسے گورنمنٹ کوڑ رہا ہے سپریم پورٹ نے آرڈر دیا پی ٹی آئی کی درخواست پر پی ٹی آئی کی درخواست پر پی چیک یو فیکس میں لے کے آئے ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں آپ پہ دکھا دیتا ہوں تسلیم کر دیتا ہوں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا پر میں جو کہنا چاہتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں میں نے مو میں لازم کالنے کی ضرورت نہیں ہے جنرل مشرف کے ساتھ یعنی اس کا آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ زوم ان کریں یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا تو آپ لوگ پی ٹی آئی کے کہنے کی اوپر سارا کچھ کی ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے آپ اجیبات کریں آرٹیکل سکس سے تیاد سپریم پورٹ نے آرڈر کی ہے میں آپ کو دکھا دوں وہ بھی ٹھائے جائے سبر کریں آپ تسلیل سے سنو سننے سننے آپ کو تسلیل ایسے نہیں ہونا میں کر دیتا ہوں آپ کو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے بات کریں فروغ نسیم سے بات کریں نہیں پی ٹی آئی نے کہا ہے تو پھر اس لیے کیا آپ لوگوں نے پھلکل پی ٹی آئی نے کیس چلایا ہے جی اور سپریم کورٹ نے ان کے کیس پر آرڈر دیا ہے گورنمنٹ کو کہ یہ ٹریزن ٹرائل کریں آپ یہ اس کا آرڈر ہے جی آپ پڑھ لیں فروغ نسیم صاحب سے کاپی لے لینے نہیں تو میں دے دیتا ہوں آپ کو آپ کو بلائیں در میں دعوی سے کہتا ہوں بلائیں وہ جو سوال تھا نا اس کو آپ ادر در لگے نہیں اتنا در نہیں لے کے کیا میں آپ کو انفرمیشن دیا ہے جو آپ چاہرے نہ کرنا انہی ہو سکنا چونکہ وہ جوٹ ہے یہ گورنمنٹ نے نہیں کیا یہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر ہوا ہے سارا کوش یہ فیٹس ہیں میں آپ کو پاس کاغذات لے کے ہاں چلنج کرتا ہوں اچھا اس کا ایک آخری سوال ہے کیا یہ جو تریل ہے is it going to have a bad impact on the government or it has had a bad impact on the government or not جو مشرف صاحب کو جو تریل ہے everybody who's anybody everybody who's anybody now knows that the government is following the orders of the supreme court and the supreme court has ordered this supreme court mr ul mug supreme court has ordered they framed five questions after quashing the sin high court order within the ten days and they framed five questions and gave two months for adjudication on that that's still pending when that happens we'll talk call me again okay اور یہ جو تین لوگوں کا انہوں نے کھا ہے ان کے اوپر قوٹ کہتی ہے تو گورنمنٹ پوری کروائی کرے گی جاہری بارد ہے صورت کی جسٹس اور صورت عزید صاحب پہ اور زائد حمد صاحب پہ انہوں کریں گے انہوں کریں گے اور اس کا اوٹ رہا ہے کورٹ کا کور نہیں مانے کا بھی بہت بہت شکریہ دانیال عزید صاحب thank you very much for joining us ناظرین پروگرام کا ختم ہو جاتا ہے وحید حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ